السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوور پائے امنہ شاہ آئیوب کے آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کے اگر آپ کو میرا پونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے اسپیکٹر بہبوب عالم کی ایک اور سنسنی خیز تبتیشی کہانی سنتے ہیں تانگ کٹ گئی تو میں دنیا سے کٹ گیا 32-33 سال کی عمر میں ایک ڈانگا ہو جانا بڑا خمبالہ نقصان ہے لیکن مجھے خمنا ہونے کا سبب یہ ہے کہ میں نے دو عورتوں کی عزت سکھوں سے بچائی تھی وہ ہندوستان سے پاکستان آرہی تھی اس کہانی کو الگ رکھیں آج میں آپ کو قتل کی یہ باتہ جو سنا رہا ہوں یہ 1946 کی ہے جب سارے ہندوستان میں الیکشن ہو رہے تھے یہ الیکشن مسلمانوں اور ہندووں کی ایک طرح کی لڑائی تھی مسلمان اسے غلام ہندوستان کی آخری لڑائی بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے ہمارا نعرہ پاکستان تھا اگر مسلمان الیکشن ہار جاتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا اور ہم برہمنوں کے غلام ہو جاتے میں بھی مسلمانوں جیسا مسلمان تھا لیکن تھانے داری کی ہتکڑیاں میں نے خود پہنی ہوئی تھی اسی باستے میں قوم کے ساتھ اپنا حق اور فرض ادا نہیں کر سکا میں قصب کمالپور بدلہ ہوا نام ہے یہ اس کا تھانے کا انچار تھا کمالپور ایک بہت بڑا قصبہ تھا تھانہ ایک ہی تھا لیکن قصبہ شہر کی پرابری کرتا تھا اس میں مسلمانوں کی آبادی تھوڑی تھی ہندو زیادہ تھے قریبی دہات میں دو جاگیریں مسلمانوں کی تھی ایک روز میں ایک تفتیش کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا واپس آیا تو اپنے مہدر ہیڈ کانسٹیبل پرتاب سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی رپورٹ رپارٹ کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا پرتاب نے مزاک کے لہجے میں کہا کہ ایک پگلی بڑی آئی تھی کہتی تھی کہ بڑے تھانے دار سے ملنا ہے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے نہیں بتائی وہ خبرائی ہوئی تھی پرتاب سنگھ اور نور احمد نے بتایا کہ وہ جانے لگی تو اے اے سائی رامنات آ گیا بڑیہ کو نور احمد نے مزاک سے کہا کہ بڑے تھانے دار صاحب آ گئے ہیں بڑیہ نے رامنات کو بڑا تھانے دار سمجھ لیا اور اسے بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے صبح وہ بزار سبسی ترکاری لینے خود جاتی ہے اور گھر کو تالہ لگا جاتی ہے جب واپس آتی ہے تو اس کے گھر کی بعض چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہوتی ہیں اسے یقین تھا کہ اس کے غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور تلاشی لیتا ہے اور بعض چیزیں ادھر ادھر کر جاتا ہے اس نے رامنات سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر کا تالہ لگا ہوتا ہے کوئی چیز چوری تو نہیں ہوتی لیکن کوئی اندر آتا ضرور ہے میں نے رامنات کو بلا کر پوچھا کہ وہ گھریا کون تھی رامنات نے موہ بنا کر کہا پگلی تھی جی اکیلی رہتی ہے بڑی ہو گئی ہے فہمی ہے دماغ بڑا میں نے کھا لیا ہے میں نے چلتا کیا اسے میں نے اسے کہا تھا کہ کل سے تمہارے گھر پولیس کا پہرہ کھڑا کر دیں گے پرطاپا نورا اور رامنات بڑیہ کی بات کو ہسی مزاک میں ٹال رہے تھے اس سے مجھے مزا آرہا تھا اس واسطے کے میں بہت تھکا ہوا تھا کوئی رپورٹ سننے کا مون نہیں تھا میں نے بڑیہ کے بارے میں کوئی بات تھٹے مخور میں کی تو ہیڈ کانسٹیبل نور احمد فورا بولا جناب اس بڑیہ کی جگہ اس کی پھانجی آ جاتی تو اسے ہم کبھی نہ ٹالتے آپ کے آنے تک پٹھائے رکھتے اس نے ہیڈ کانسٹیبل پرطاپ سنگھ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا بتاؤے پرطاپے سچ بولنا ہونا میں بولو ایدیچ کی اولاد ہائے خانہ سرکار پرطاپ نے ٹاڑی اور موچھوں کے جنگل میں سے دانت نکال کر کہا وہ آ جائے تو اسے آپ مجتبہ ہی بٹھا لیں اور ہم سب کو شہر کی گشت پر بھیج دیں ایسی حسین ایسا حسن تھوڑا وقت ہمیں اسی طرح کی باتوں سے دل پشوری کرتے رہے جس طرح پولس اور فوج کی وردی پہن کر بارکوں میں کی جاتی ہیں بڑیہ کی بھانجی کی باتیں ہوتے ہوتے اس خاندان کی تاریخ بیان ہوئی نور احمد اور پرطاپ سنگھ اس تھانے میں پرانے تھے بڑیہ جتھانے میں آئی تھی وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی نورے اور پرطاپ نے بتایا کہ پڑی امیر عورت ہے اس کا خاندان ریلوے میں ملازم تھا چار پانچ سال گزرے مر گیا تھا وہ پہلے گرز کلر تھا اور پک کا حرام خور سامان جو ریلگاڑی سے بک ہو کر آیا کرتا تھا وہ اس میں سے اڑا کر بیج دیتا تھا وہ کسی بڑے شہر میں تھا اس نے بہت دولت کمائی ریلوے میں وہ بہت اونچے درجے تک بھی پہنچا اس نے اپنے معمولی سمکان کو ایسی حویلی بنا دیا جو ہندووں کا مقابلہ کرتی تھی حویلی میں لکڑی اور کارڈر ریلوے کے لگے تھے اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی اس واسطے کہ بچی یا بچہ نہیں ہوتا تھا ایک روز اس گھر میں دوسری بیوی آ گئی اسے وہ اسی طرح لائے تھا جس طرح ریلوے کا اور بلٹیوں کا سامان اڑا کر لے آتا تھا لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ عورت ہندو ہے اور یہ شخص اسے بھگا لائیا ہے اس وقت عورت جوان اور شکلدار تھی وہ اپنا نام نصرت بیگم بتاتی تھی خدا نے اس شخص کو حرام خوری کی یہ سزا دی کہ اس کے حویلی کو بچوں کی رونت اتانہ کی نصرت بیگم کی گوت خالی رہی اسے عورتوں نے بہت دفعہ کہا کہ وہ کسی خان کا پر جائے کسی پیر فقیر کے پاس جائے کسی درگا پر نظر نیاز تھے شاید کسی کی دعا لگ جائے لیکن اس نے کسی کی نہ مانی پھر لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ بددعائی ہوئی ہے کسی پیر کو نہیں مانتی اس نے محلے میں کسی کے ساتھ میر ملاقات بھی نہیں رکھا نہ کسی کے بھلے میں نہ پورے میں اس کا خامن نوکری ختم کر کے آ گیا ریلوے سے اسے بہت پیسہ ملا اور تین چار سال بعد بمر گیا نصرت بیگم پہلے ہی اکیلی رہنے کے عادی تھی بیوہ ہو کر بکھر میں قید ہو گئی تھوڑا سا پہلے حویلی والے محلے میں ایک جوان اور بڑی خوبصورت عورت نے ایک مکان خریدا اور اسے گرا کر پکا مکان بنا لیا اس کے ساتھ دس گیارہ سال کی عمر کا ایک بیٹا بھی تھا یہ عورت فورا ہر طرف مشہور ہو گئی اس واسطے کے بڑی ہی خوبصورت تھی خوبصورت تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں یہ عورت اس واسطے مشہور ہوئی کہ اپنی خوبصورتی سب کو دکھاتی پھرتی تھی سرخی پاولر کا بہت استعمال کرتی تھی اس گلی میں شکاریوں کی عام دورف شروع ہو گئی لیکن عورت اتنی بدچلن نہیں تھی جتنی لوگوں نے مشہور کر دیا تھا بیسے شورت اس کی بہت ہوئی اور اس کا نام جمیلہ تھا پرتاپا اور نورا مزل لے لے کر اس پڑیا اور جمیلہ کی باتیں سنا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جمیلہ اپنے آپ کو نسرت بیگم کی بھانجی بتاتی ہے لیکن نسرت بیگم اس کے ساتھ بھی محل ملاقات نہیں رکھتی جمیلہ کے بارے میں پتا چلا کہ شہر سے تین چال میر دور ایک کاؤں کا بہت بڑا زمیدار تھا جمیلہ اس کی دوسری بیوی تھی اور اپنی خالہ نسرت بیگم کی طرح اس زمیدار کی خاطر گھر سے بھاگ آئی تھی زمیدار کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جمیلہ کا ایک ہی لڑکا ہوا جو دس گیارہ سال کا ہوا تو زمیدار مر گیا یہ لڑکا باپ کی تیادت کا حصہ دار تھا لیکن ایسا ہوا کہ جمیلہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر میں آ گئی اور یہاں معمولی سا مکان خرید کر اسے بڑا اچھا مکان پھنا لیا شاید زمیدار کی پہلی بیوی کے بیٹوں نے اسے کچھ نقد رقم دے کر چلتا کیا ہوگا اس کے بیٹے کے مطالب بتایا گیا کہ اب وہ اٹھارہ انیس سال کا ہو گیا ہے اور وہ آبارہ پھرتا ہے جوہ بھی کھیلتا ہے اور چرس بھی پیتا ہے یہ باتیں ہسی مزا کے رنگ میں ہو رہی تھیں اور میں ان باتوں کو گف شپ سمجھ کر مزے لے رہا تھا بڑھی نصرت بیکم کو سب نے فہمی اور خبتی بڑھیا کہہ کر خارج کر دیا اگر میں پھول نہیں رہا تو شاید تیسرے دن سب سب کا ذکر ہے کہ ایک آدمی غریب سی ایک مائی کو ساتھ لیے لیے تھانے میں آیا میں ابھی آ کر پیٹھا ہی تھا اس آدمی کا نام مجھے یاد نہیں بشیر نام رکھ لیں اس نے کہا کہ ہمارے ملے میں ایک پوڑی عورت نصرت بیکم رہتی ہے وہ گھر میں مری پڑی ہے میں نے پوچھا کہ جیسے ان پر زخم ہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں مجھے کچھ شک ہے میں نے اسے کہا کہ اپنے شک کو اچھی طرح بیان کرے اس کے ساتھ جو پوڑی مائی تھی اس نے بھی کچھ باتیں بتائیں بشیر سار سال کے لقفہ کمر کا تعلیمی آفتہ شک معلوم ہوتا تھا اسے مٹال نہیں سکتا تھا اس نے اور مائی نے اس طرح بات سنائی کہ مائی نصرت بیکم کی گھر پر ہر صبح جایا کرتی تھی اور کوئی کام کاج ہوتا تو کر دیتی تھی یا نصرت بیکم کا جسم دابتی تھی اس نے صبح دیکھا نصرت بیکم کا دروازہ اندر سے بند تھا اس نے تین چار دفعہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے لیکن دروازہ نہ کھلا مائی چلی گئی ڈیرھ دو گھنٹے بعد پھر آ گئی دروازہ بھی تک اندر سے بند تھا اس وقت نصرت بیکم پزار جایا کرتی تھی مائی نے صور صور سے دروازہ پچھایا لیکن اندر سے کسی نے نہ کھولا مائی کو شک ہوا کہ نصرت بیکم بیمار ہوگی وہ دروازے کے سامنے کھڑی سوچی رہی تھی کہ کیا کرے کہ بشیر پزار کی طرف سے آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ اکیلا شخص ہے جس کے ساتھ نصرت بیکم کی میل ملاقات ہے سبب اس کا یہ تھا کہ نصرت بیگم کا خامند بشیر کا دوست تھا وہ مر گیا تو بشیر نصرت بیگم کی خبر گیری کرتا رہتا تھا نصرت بیگم اسے روزانہ بزار میں ملتی تھی اس دن وہ بزار میں نظر نہ آئی یہ معمول کے خلاف تھا بشیر بزار سے آیا تو مائی کو کھڑا دیکھا اسے نصرت بیگم کا پوچھا مائی نے اس کو خبر دی کہ وہ دو دفعہ آ چکی ہے اندر سے دروازہ ہی نہیں کھلتا بشیر کو معلوم تھا کہ کل تک نصرت بیگم کو کوئی تکلیف نہیں تھی آج اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتی بشیر کا مکان حویلی سے تیسرا تھا وہ مائی کو ساتھ لے کر اپنے گھر گیا اور اوپر جا کر چھتوں سے نصرت بیگم کے گھر میں اترا اندر جا کر دیکھا تو وہ مری ہوئی تھی اس کا موں کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی بشیر کو شک ہوا کہ اسے قتل کیا گیا ہے اس نے تھانے میں رپورٹ دینا اپنا پر سمجھا کسی کے ذرا سے شک پر کوئی بھی تھانے دار قتل کا پرچہ چاک نہیں کر دیتا مد وفیہ بوڑی تھی وہ ہارٹ فیل ہونے سے مری ہوگی کسی اور بیماری کا اچانک حملہ ہوا ہوگا میں نے بشیر اور مائی سے کہا کہ میں ان سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا لیکن وہ میرا اتمنان نہیں کر سکے بشیر نے کہا جناب علی میں کسی جھمیلے میں پڑھنے سے ڈرتا ہوں لیکن دوستی کا حق ادا کرنا بھی فرض سمجھتا ہوں مجھے ایک شک ہے کہ نسرت بے کم امیر عورت تھی ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں کوئی رقم رکھی ہوئی ہو اور اس کا کسی کو پتا چل گیا ہو میں نے سنا ہے کہ اس کے ایک بھانچی ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے میں نے کہا اور یہ بھی پتا چلائے کہ اس بھانچی کا بیٹا آوارہ نوچوان ہے ان کے مطالق آپ کو کچھ پتا ہے میرا خیال ہے کہ جمیلہ جو نسرت بے کم کی بھانچی ہے ایسی سنگین حرکت نہیں کر سکتی بشیر نے کہا ایک بات کا خیال آتا ہے جمیلہ کا بیٹا قدرت نسرت بے کم کے پاس کبھی کبھی آتا تھا اور نسرت بے کم کو اس لڑکے سے پیار تھا میں نے یہ بھی دیکھائے کہ یہ لڑکا جسے سب آوارہ اور بدماش کہتے ہیں جمیلہ اچھے اخلاقی عورت نہیں لیکن میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں کہ میں اسے بچلن کا ہوں بنی ٹھنی رہتی ہے اور اس کی باتیں شریف عورتوں جیسی نہیں شک کی ایک وجہ اور بھی ہے کوئی ایک مہینے سے نسرت بے گم مجھے بتا رہی تھی کہ وہ باہر تعلی لگا کر بازار جاتی ہے لیکن واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر کی کچھ چیزیں اولٹ پلٹ کی گئی ہیں اس کی غیر حضری میں کوئی اس کے گھر میں آتا ہے میں اسے اس کا وہم سمجھتا رہا میں نے اس مائی کو جو بشیرے کے ساتھ آئی تھی باہر بھیج دیا اور بشیر سے پوچھا کہ یہ مائی کیسی ہے مجھے شک تھا کہ اس مائی نے گھر بھیجی کا کام کیا نہ ہو بشیرے نے کہا کہ یہ تو مری مٹی سی عورت ہے اور محلے میں نیک نام بھی ہے مجھے خیال آگیا کہ میں نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ وہ نسرت بے گم کے سال میں مری ہے اور میں نے ایک ایسے شک کے ساتھ تبادلہ خیال آج شروع کر دیا ہے جو پولیس کا آدمی نہیں بشیر بے شک عزتدار آدمی تھا اور تعلیم والا بھی تھا لیکن بعض آدمی پنشن پر کھر آ کر فارغ ہوتے ہیں تو ہر کسی کے کام میں ٹانگڑاتے پھرتے ہیں میں نے بشیر کو بھی ایسا ہی آدمی سمجھا لیکن وہ ایک اطلاع لائے تھا مجھے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے تھی تاکہ پبلک کا کوئی شک یہ نہ کہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے نسرت بے گم کے کھل لے چلے وہاں جا کر دیکھا نسرت بے گم کا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا باہر کچھ آدمی کھڑے تھے بشیر اور مائی دوسری لوگوں کے کھوٹوں سے گزر کر نسرت بے گم کے گھر میں اترے تھے اس واسطے یہ اطلاع سارے محلے کو مل گئی کہ نسرت بے گم مر گئی ہے ہم میں کیا کر سکتا تھا کسی کے پاؤں کا نشان یا کوئی اور سراغ نہیں مل سکتا تھا کمرے اور سین میں عورتوں کا شور ایسے تھا جیسے بہت سارے کپے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں پولیس کو دیکھ کر ایسی خاموشی ہو گئی جیسے سارے کپے اڑ گئے ہوں میں نے لاش دیکھی چہرہ دیکھتے ہی مجھے شک ہو گیا کہ معاملہ گھر پڑ والا ہے یہ تجربے کی بات ہے میں لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا تو پہچان لیتے ہیں لاش کی تھوڑی تک رضائی تھی میں نے رضائی ہٹائی تو نصرت بیگم کی گردن لمبی تھی میں نے دیکھتے ہی بشیر کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اسے بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا شہرک اور تھوڑی کے بالکل نیچے گردن پر ایک نیلا دھپا تھا بڑھیا کو شہرک پر انگوٹھا رکھ کر مارا گیا تھا میں لاش کے باقی جسم کا معاینہ کر رہا تھا تشدد کا اور کوئی نشان نہیں مل رہا تھا جسم اکڑ چکا تھا اس حساب سے اسے مرے ہوئے دس بارہ گھنٹے ہو گئے تھے یہ میرا فضول سے انداز تھا صحیح اندازہ ڈاکٹر نے بتانا تھا تھاندار صاحب اپنے قریب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی آپ کیوں آئے ہیں میری خالق کو کیا ہو گیا ہے میں نے اسے دیکھا وہ اپنی خالق علاج پر سرقی پاودر لگا کر کھڑی تھی اگر وہ پہلے ہی بنی ٹھنی ہوئی تھی تو اسے مو دو کر آنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے خالق مر گئی تھی میں نے آہستہ سے اسے کہا تم چمیلہ ہو اس نے اس طرح مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی پہلی پوچھ لی ہو اس کے ہونٹوں پر مسکرات آگئی وہ مسکرانے کا موقع نہیں تھا وہ شاید اس واسطے خوش ہو گئی تھی کہ شہر کا کوتوال بھی اسے جانتا ہے جس طرح پرتا پہ اور نورے نے مجھے بتایا تھا وہ اسی طرح خوبصورت تھی اس کی عمر 35-36 سال تھی لیکن سرقی پاودر کی وجہ سے وہ جوان نظر آتی تھی میں نے اسے بتایا کہ تمہاری خالق کو قتل کر دیا گیا ہے اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور اس کے مو سے آہستہ سے نکلا قتل خالق قتل ہو گئی ہے میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں خوشک تھیں مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ خالق کے ساتھ اس کی میل ملاقات بہت کم تھی یہ سبب ہو سکتا تھا کہ اسے خالق کی موت کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا میں نے اسے کہا کہ میں لاش پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجوا رہا ہوں کدھر سے فارغ ہو کر اس سے کچھ پوچھوں گا میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں اس نے کہا میں اس گھر میں کبھی آئی ہی نہیں نہ خالق مجھ سے یہ کسی اور سے ملتی تھی میں نے اسے باہر بھیج دیا اور ہیڈ کانسٹیبل نور احمد کو جو میرے ساتھ آیا تھا کہا کہ وہ پوسٹ مارڈم کا انتظام کرے لاش کی برامدگی اور اسے قبضے میں لینے کے لیے کاغسات تیار کرنے پڑتے ہیں ان پر گواہوں کے دستخد لینے پڑتے ہیں میں نے یہ ساری کارروائی کر کے لاش اسپتال بھیجوا دی اور باہر کے لوگوں کو گھر سے باہر نکال کر خانہ تلاشی شروع کر دی نصرت بیگم سلی کے والی عورت معلوم ہوتی تھی اس طرح نہیں لگتا تھا کہ چیزیں اور بطن بغیرہ بہتر تیوی سے ادھر ادھر پڑے ہوں لاش ایک کانسٹیبل کی نکرانی میں محلے کے چار آدمی چار پائی پر اٹھا کر لے گئے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد میری مدد کے لیے میرے ساتھ رہا پولیس مشین کی طرح خانہ تلاشی لیا کرتی ہے یعنی آنکھیں بان دو تو بھی پولیس والے گھر کی تلاشی لے لیتے ہیں انہیں ٹریننگ اور مشک ہوتی ہے اور کانسٹیبلوں کو کوئی اپنی پسند کی چیز جیم میں ڈال لینے کی بھی مشک ہوتی ہے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے نورہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں خائف ہو گیا میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بیوہ کا گھر ہے کوئی حرام خوری نہ ہو لیکن نورے کی مسکرات سے مجھے شک ہوتا تھا کہ اس پر میری ہدایت کا اثر نہیں ہوا اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی میں سب مال سیلوے کا ہے اور حویلی بھی حرام مال سے بنی ہے میں نے اس کمرے کی تلاشی لینے شروع کی جس میں لاش تھی ایک خوبصورت میز تھی جس کے سامنے سنگار میز کی طرح بڑے سائز کا آئینہ بھی لگا ہوا تھا میں نے اس کی دراز کھولی تو ایک پرس نکلا اسے کھولا اس میں ساٹھ روپے اور تھوڑے سے آنے پڑے تھے یہ بڑا پرس تھا اس میں ڈا خانے کی ایک پاس بک بھی تھی کھول کر دیکھی آخری بیلنس سیتالیس ہزار روپیا تھا اگر اسے آج کے حساب کتاب سے دیکھیں تو رقم آج کے پانچ لاکھ روپے کی مالیت کی تھی انیس سو چالیس میں گوشت آٹھانے سیل ہوا کرتا تھا اور خالص دودھ چھ آنے سیل بھی مل جاتا تھا اور چار آنے سیل بھی بڑیہ صحیح معنیوں میں دولت مند تھی پہلا شک یہ تھا کہ مقتولہ کے قتل کا سبب روپیا پیسہ تھا اس واسطے میں نے پاس بک کو دیکھنا شروع کر دیا کہ رقمیں کس طرح نکلوائی گئی ہیں اس وقت ہم لوگ ٹاخنوں میں پیسے جمع کرایا کرتے تھے بینکوں کی شورت بہت کم تھی مقتولہ نے چار روز پہلے آخری رقم دو ہزار روپے نکلوائی تھی میں آپ کو ایک پر پھر بتا دوں کہ آج کل دو ہزار روپیا کوئی رقم ہی نہیں سمجھی جاتی اس زمانے میں اس طرح مان لیں کہ یہ رقم دس گیارہ ہزار روپے تھی اس سے پہلے مقتولہ ہر مہینے کی پہلی یا دو تاریخ کو کبھی دو سو روپے کبھی سوہ دو سو روپے اور کبھی اڑھائی سو روپے نکلواتی رہی تھی یہ اس کا ماوات خرچ تھا اتنی زیادہ رقم یعنی کہ دو ہزار روپیا اس نے پہلی بار نکلوائی تھا یہ رقم اس کے گھر میں ہونی چاہیے تھی اگر گھر میں نہیں تو اس نے کسی کو قرض دے دی ہوگی مجھے بہم ہونے لگا کہ یہی دو ہزار روپیا بڑیا کی موت کا سبب بنا ہے میں نے ہیڈ کانسٹیبل نور احمہ سے کہا کہ وہ کوئی ٹرنک یا سوٹ کیس نہ کھولے مجھے لوگوں پر اعتبار نہیں تھا میں اس کے دراز سے چاپیاں مل گئیں میں نے ٹرنک کھولے بشیر بطور کوا اور رپورٹ کنندہ میرے ساتھ تھا میں نے نمبردار اور محلے کے دو اور محسز آدمیوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا ٹرنکوں میں سے زیورہ تو نکلے رقم کہیں سے بھی نہ نکلی میں نے ابھی لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں جب رقم کا نشان بھی نہ ملا تو ویسے ہی میرے محسزے نکل گیا یہ دو ہزار روپیا کہاں گیا بشیر نے میرے پہلو کے قریب آ کر میری دان پر انگلی ماری میں سمجھ گیا کہ وہ الہت کی میں کچھ کہنا چاہتا ہے باقی سب آدمی جو اندر میرے ساتھ تھے ہندو تھے میں ان پر ظاہر کیے بغیر بشیر کو دوسرے کمرے میں لے گیا اس نے کہا اگر آپ یہ دو ہزار روپیا تلاش کر رہے ہیں جو پاس بک میں لکھا ہے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ مسلم لیگ کے فنڈ میں چلا گیا ہے اس کی رسید میرے پاس ہے میں لوگوں کے سامنے اس واسطے کی بات نہیں کرتا تھا کہ یہ ہندو ہیں آپ کو سب آدم معلوم ہے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یہاں بادشاہی ہندووں کی ہے روپیا پیسہ ان کے پاس ہے وہ الیکشن میں مسلمانوں کو بھی اپنی طرف خسیٹ رہے ہیں مسلم لیگ نے پاکستان کے واسطے اپنا نمائندہ یا امیدوار کھڑا کیا ہے اگر مسلمانوں کی یہ سیٹ کانگریس کا امیدوار لے گیا تو ہمارے لیگ بہت برا ہوگا شہر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ فنڈ کو اپنی اپنی توفیق سے بڑھ کر چندہ دیا ہے نصرت بیکم نے مجھے ڈاکھانے میں ساتھ لے جا کر دو ہزار روپیا نکلوایا اور مجھے دیا تھا کہ مسلم لیگ کے دفتر میں دے آؤ وہ گھر آ گئی اور میں دو ہزار روپیا شیخ عبدالبدود صاحب کو دے آیا آپ شیخ صاحب کو جانتے ہوں گے انہوں نے رسید کار دی میں نے آ کر رسید نصرت بیکم کو دے دی تو اس نے کہا کہ میں رسید کو کیا کروں گی میں نے خدا کو ادھار تو نہیں دیا جناب وہ رسید میرے گھر میں ہے اور اسی کے نام کی ہے آپ حکم کریں تو لا دوں اللہ میرا شاہد ہے کہ میرا دماغ پھر گیا اس واسطے پھر گیا کہ نصرت بیکم کو میں بہت معمولی عورت سمجھتا تھا جو جوانی میں ایک آدمی کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی اور اس واسطے بھاگ کر آئی تھی کہ یہ شک حرام خوری سے دولت اکھٹی کر رہا تھا لیکن بشیر کی پاس سن کر یہ عورت میرے واسطے محترمہ فاطمہ جناب بن گئی بشیر نے اسی وقت مجھے اپنے گھر سے رسید لا کر دے دی میں نے رسید پر نصرت بیکم کا نام پڑھا میں دو منٹ اس نام کو غور سے دیکھتا رہا وہ مسلم لیگ کو اتنی زیادہ رقم نہ دیتی تو اسے کون پکڑ سکتا تھا وہ علاقہ پاکستان کو نہیں مل سکتا تھا وہ پاکستان کی سارت سے بہت ہی دور ہے لیکن نصرت بیکم اسلام کی شیر بچی معلوم ہوتی تھی میں نے اس کے بارے میں تفتیش کے دوران بشیر سے جو کچھ معلوم کیا تھا وہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کمالپور سے ستر بہتر میل دور کے ایک کمالپور جیسے قصبے کی رہنے والی تھی اس نے اب آخری عمر میں بشیر کو سنایا تھا کہ وہ اس خامد کے ساتھ کس طرح آئی تھی نصرت بیکم کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی یہ شخص جو بعد میں اس کا خامد بنا اسی شہر میں ملازم تھا بشیر نے بتایا کہ وہ ایکٹر آدمی تھا اور شکلدار بھی تھا وہاں اس کی دوستی نصرت بیکم کے رشتہ داروں سے ہو گئی ان کے گھروں میں آنا جانا ہو گیا اور نصرت بیکم سے ملاقات ہو گئی یہ امیر سمیداروں کا خاندان تھا نصرت بیکم کی منگنی ایک سمیدار کے بیٹے سے ہو گئی جو شرابی کبابی تھا اور توافعوں کے ساتھ رنگ رنیاں مناتا تھا یہ نصرت بیکم کو منصور نہ تھا اس کا دل اس شخص سے لگ گیا تھا اس نے اسے بتایا اس شخص نے اسے کہا کہ وہ ریلوے سے اتنا کمارا رہا ہے جتنا چاگردار چاگروں سے کماتے ہیں نصرت بیکم نے اسے کہا کہ اسے دولت نہیں چاہیے شریف خامند چاہیے جو صرف اس کا ہی ساتھی بن کر رہے اس شخص نے اسے کہا کہ وہ اس کا شریف خامند بنے گا دونوں نے معاملہ دے کر لیا اس شخص نے اوپر کسی کو رشوہ دے کر کمال پور میں تبادلہ کرا لیا اور نصرت بیکم کو ساتھ لے آیا میں بہت حیرت میں ہوں کہ نصرت بیکم کو تلاش کرنے کوئی نہ آیا انہیں شاید اس شخص پر شک نہیں ہوگا نصرت بیکم نے یہاں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے شاید اس واسطے سب کہتے تھے کہ ہندو ہے اس نے بشیر کو آخری دنوں میں بتایا تھا کہ اس شخص کے ساتھ شادی کر کے اسے معلوم ہوا کہ یہ ریلوے کا اور لوکوں کا مال حضم کر رہا ہے اور اسی ذریعے سے بچہ گیتاروں کی طرح دولت کمار رہا ہے تو نصرت بیکم کو یہ بہت برا لگا اس نے خامند سے کہا کہ اسے ایسی دولت نہیں چاہیے اسے شریف خامند اور پیار کرنے والا خامند چاہیے اس نے بے شک بڑے امیر شہزادیوں کی طرح پرورش پائی تھی لیکن اسے بدی اور بدکاری سے نفرت تھی خامند پکہ حرام خورت تھا وہ باس نہ آیا نصرت بیکم نے اس لحاظ سے ابھی زندگی اچھی زندگی نہیں گزاری خدا نے اولاد بھی نہ دی نقص خامند میں تھا نصرت بیکم گھر سے بھاگی ہوئی تھی اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا خامند نے اس کو پیار محبت بہت دیا اور اس کی بہت خدمت کی عیش و عشرت نہیں کی حرام کا کمایا خلال کا کمایا سب نصرت بیکم کے آگے رکھ دیا نصرت بیکم نے سمال لیا لیکن خوش نہیں ہوئی پھر خامند اپنی گزار کر مر گیا اس نے سارا روپیہ نصرت بیکم کے نام ڈا خانے میں جمع کرا دیا تھا باقی زیور بنا کر اسے دے دیتا تھا یہ باتیں سن کر مجھے نصرت بیکم کے قتل کا بہت افسوس ہوا یہ تو میری اپنی ماں بہن قتل ہو گئی تھی ایک عظیم عورت کو کسی نے قتل کر دیا تھا میرا خون گرم ہو گیا میں نے ارادہ کر لیا کہ جو آگے آئے گا اسے فانسی دلواؤں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا سبب کیا تھا قتل کی بارداد ہو جائے تو سب سے پہلے سبب معلوم کیا جاتا ہے سبب کیا ہی ہوتے ہیں دشمنی ڈاکہ رقابت کسی لڑکے لڑکی کے رشتے کا معاملہ جائدات کا تنازہ اور ایسے بہت سے سبب ہوتے ہیں اس کا پتہ چل جانے سے مجرم کا سراغ لگانا سرہ آسان ہو جاتا ہے یہاں معاملہ کچھ اور تھا ٹرنکوں میں سونے کے زیفرات موجود تھے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا فاز بک بھی موجود تھی اگر مقتولہ بہت پہلے قتل ہوئی ہوتی تو یہ سبب ہوتا کہ اس کے ماں باپ کو اب پتہ چلائے کہ وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آگئی ہے اس واجتے انہوں نے خیرت میں آ کر اسے قتل کر دیا اب تو وہ بہت پوری ہو چکی تھی اس کے ماں باپ بھی مردہ خواف ہو چکے تھے میں نے ان موزز اشخاص میں سے جو میرے ساتھ تھے اور نمبردار سے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مقتولہ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی میں نے انہیں کہا کہ وہ محلے کے عورتوں سے معلوم کریں اور مجھے تھانے میں آ کر بتائیں کہ اس واردات میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور قدل کا سبب کیا ہے ان لوگوں کو کچھ اور باتیں کیسے سن کر میں نے بشیرے سے کہا کہ وہ بھی کچھ اور سراغ رسانی کرے اور مجھے تھانے میں ملے جمیلہ بھی وہیں تھی میں نے اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے میں اسے شاید تھانے بلاؤں میں نے حویلی کو تالہ لگا کر سر پر مہور کرنے کا انتظام کیا اور مائی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا اس مائی سے مجھے امید تھی کہ کوئی سراغ مل جائے گا تھانے لے جا کر میں نے مائی سے کہا کہ وہ بلکل نہ ڈرے میں نے اسے پوچھا کہ نصرت بیگم کیسی عورت تھی اس کے آنسوں نکل آئے اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم آج کتنے بچے بے آسرا ہو گئے ہیں میرا بڑا پا بیگم صاحبہ کے آسرے پر گزر رہا تھا وہ غریب گھروں کے چار پانچ بچوں کا خرد ہر مہینے انہیں دیا کرتی تھی میں آپ کو اور کیا بتاؤں کہ بیگم صاحبہ کیسی عورت تھی آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کو کسی نے قتل کیا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اسی عورت کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا اس طرح کی مائیاں گھروں کے اندر کے حالات بلکہ عورتوں کے دلوں کے حالات بھی جانتی ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اس کی دماغ میں کیا آئی ہے کہ اس سے کس نے قتل کیا ہوگا اگر دشمنی کی بات کرتے ہو تو میں اس کی پھانچی کا نام دوں گی مائی نے کہا اس کا نام جمیلہ ہے مہلے میں اسے جمیلو کہتے ہیں بیگم صاحبہ کہا کرتی تھی کہ مجھے صورت کی صورت زہر لگتی ہے دشمنی کی وجہ کیا تھی میں نے پوچھا کیا جمیلہ بیگم کی سگی بھانچی ہے یہ جمیلو بیگم صاحبہ سے کبھی کبھی پیسے مانگا کرتی تھی مائی نے کہا بیگم صاحبہ نہیں دیتی تھی وہ بیگم صاحبہ کی سگی بھانچی ہے جمیلہ کے ساتھ تمہاری بھی کبھی بات ہوئی ہے کئی دفعہ ہوئی ہے مائی نے بتایا وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہو کہ اتنی دولت قبر میں لے جاؤ گی کچھ رقم مجھے دے دو میں نے بیگم صاحبہ سے ایسی بات کبھی نہیں کہی تھی دو تین مہینے گزرے جمیلو نے مجھے کلی میں جاتے دیکھ لیا اور پھلا لیا اس نے بہت باتیں کی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بیگم مت جائے گی تو یہاں میرے سوا اس کا کوئی وارث ہے میں ہی ہوں پھر کمبخت پتہ نہیں مجھ سے کیوں روٹھی دیتی ہے جمیلو کا ایک بیٹا بھی تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ چرسی اور جواریا ہے مائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کئی کئی روز گھر ہی نہیں آتا وہ ماں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے مائی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں بیٹے کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں یہ رائے میں نے سوچی تھی کہ ماں بدماش ہے اور بیٹا چرسی اور جواریا اس واسطے یہ ہو سکتا ہے کہ ماں نے نسرت بیگم کی خویلی اور روپے پیسے کے واسطے اپنے بیٹے سے اسے قتل کرا دیا ہو مجھے یاد آگیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ نسرت بیگم کو اس لڑکے کے ساتھ پیار تھا وہ لڑکا اس کے گھر جایا کرتا تھا اس سے میری رائے مضبوط ہو گئی اس طرح کے آوارا نوچوان جن کو نشے اور جوئے کلت پڑ جائے وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے ضرور اس لڑکے نے نسرت بیگم کو ڈنک مارا ہے میں نے مائی سے بہت ساری باتیں پوچھیں اس کے موں سے جو بھی بات نکلی وہ جمیلہ اور اس کے بیٹے کے خلاف تھی میری رائے اور میرا شک اور زیادہ مضبوط ہو گیا میں نے مائی پر بہت سارا وقت ضرور کر دیا پھر اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے اور کوئی پوچھے کہ تھانے دار کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں تو بالکل بھی نہ بتائے سرکاری اسپتال قریب ہی تھا لائش اور پوسٹ مانٹم رپورٹ آ گئی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت سانس کو روکنے سے پاکے ہوئی ہے سانس روکنے کا نشان شہرک پر موجود ہے سانس کی نالیوں اور پھیپڑوں کے معاینے سے پتا چلا ہے کہ مقتولہ کی شہرک تباہ کر سانس روکی گئی ہے ڈاکٹر نے موت کا وقت آدھی رات کے بعد لکھا تھا بارہ سے ایک وجہ کے درمیان لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ گلہ کھوٹ کر کسی کو مارا جائے یا ناک اور مو کسی طریقے سے بند کر کے کسی کو مارا جائے تو سانس کی نالیوں اور پھیپڑوں کے معاینے سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ سانس روکی گئی ہے سانس کی نالیاں قدرتی حالت میں مختلف ہوتی ہیں اور قدرتی موت کی حالت میں مختلف ہوتی ہیں اور قتل کی حالت میں مختلف ہوتی ہیں جب لائش میرے پاس آگئی تو میرے سامنے یہ سوال آیا کہ لاش کس کے حوالے کروں جمیلہ اس کی بھانجی تھی لاش اسی کو لے جانی چاہیے تھی وہ نہ لیتی تو بشیر موجود تھا میں جمیلہ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا بلکہ وہ مشتبہ تھی اس واسطے میں نے جمیلہ کو بلواب بھیجا وہ فوراں آگئی اس نے کپڑے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکیلے پہنے ہوئے تھے اور سرخی پولڈر سے چہرے کو پہلے سے زیادہ جوان بنایا ہوا تھا مجھے مائی نے بتایا تھا کہ جمیلہ نصر پیغم کی حویلی اور دولت کی باتیں کیا کرتی تھی میں نے اس کے ساتھ یہ چال چلنے کا ارادہ کر لیا کہ اسے شک نہ ہونے دوں گا کہ میں اسے مشتبہ سمجھتا ہوں میں نے دوستی والا رویہ اختیار کر لیا میں نے اسے کہا اب تم ہی اس کی والی بارث ہو اس کا جو کچھ بھی تھا وہ سب تمہارا ہے اس واسطے اس کی لاش بھی تم ہی لے جاؤ گی ہاں جی اور کون لے جائے گا اس نے کہا خالہ کے گھر کی چابی کس کے پاس ہے لاش اپنے گھر نہیں لے جاؤ گی میں نے کہا میں تمہاری عزت کے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لاش اپنے گھر لے جاؤ اگر تم لاش اس کے گھر لے گئیں تو لوگ باتیں کریں گے کہ بھانجی نے اپنی خالہ کی لاش اپنے گھر میں بھی نہیں رکھی تم عصددار عورت ہو ہاں آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے اس نے کہا میں لاش اپنے گھر لے جاؤ گی لیکن اس کے گھر کی چابی اور ٹرنکوں کی چابیاں مجھے دے دیں میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی اسے چابیاں نہیں دے سکتا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دلچسپی اپنی خالہ کی لاش کے ساتھ ہے یا اس کی حویلی اور مال کے ساتھ اس واجتے میں نے حویلی اور مال کی ایسی باتیں کی کہ اسے اتنی جلدی نہیں مل سکتا پھر میں یہ بھی کہتا رہا کہ سب مال و دولت اسی کا ہے اس نے لاش کی بات ہی گول کر دی اور مجھے پوچھنے لگی کہ حویلی اور مال و دولت اسے کس طرح ملے گا کیا وہ حویلی پر اپنا آپ قبضہ کر لے یا کوئی عدالتی کا روائی ہوگی میں نے اسے کہا کہ میں اسے سب کچھ بہت جلدی دلا دوں گا اس کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا وہ چونکہ کھوکلی عورت تھی اس واسطے اس کی نیت فوراں ظاہر ہو گئی اور میرا شک بہت پکا ہو گیا اس نے مجھے اپنا حمدر سمجھ لیا میں نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی لاش باہر پڑی تھی اور لاش کی فارس میری دوستی کا دم بھر رہی تھی میں نے اسے اچھی طرح اپنے جال میں پھانس لیا اس نے مجھے کسی اور ہی لہجے میں کہا کبھی میرے گھر آئیں اس نے ذرا آہستہ سے کہا میں اکیلی ہوتی ہوں ضرور آئیں میں نے اسی کے لہجے میں کہا میں اسی انتظار میں تھا کہ تم کہو تو میں آؤں میں ضرور آؤں گا اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا لیکن ایک بات دل میں رکھیں میں خود آپ کو یہاں آ کر بتاؤں گی کہ آ جا جائیں پھر آپ آئیں ایسا نہ ہو کہ میرے بتائے بغیر آپ آ جائیں اور میں گھر میں نہ ہوں وہ کچھ اخلاقی عورت تھی اور میں پکا تھانے تار وہ جب سوچ میں پڑ گئی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اس نے جب سوچ کر کہا کہ وہ مجھے بتائے گی تو میں آؤں تو میری سوچ صحیح نکلی کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں اور وہاں کوئی اور موجود ہو میں نے بات و باتوں میں یاری پکی کر لی اور میں وہ باتیں پوچھنے لگا جن کا تعلق اس کی زندگی وغیرہ کے ساتھ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کہ خالبھان جی ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں اکھٹی ہو گئی وہاں مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہی تھی میرا سوال ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا وہ بھی اپنے خاندان کی طرح گھر سے بھاگ آئی تھی اور شادی کر لی تھی اس کے خاند کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جس سے دو بیٹے تھے اس وقت جب جمیلہ اس کے گھر میں آئی اس کے خاند کے ایک بیٹے کی عمر پندرہ سولہ سال تھی اور دوسرا اس سے دو تین سال چھوٹا تھا یہ شخص جس کے پیچھے جمیلہ گھر سے نکلی تھی کمالپور سے تین چار میل دور ایک گاؤں کا پڑا امیر زمیدار تھا اور جمیلہ کے خاندان کے ساتھ اس کی دور پار کی رشتہ داری تھی اسی سلسلے میں ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا چانا تھا نصرت بیگم اسی واسطے گھر سے بھاگی تھی کہ اس کی شادی ایک ایاش آدمی کے ساتھ کی جا رہی تھی لیکن جمیلہ اس واسطے گھر سے بھاگی کہ یہ زمیدار اسے اچھا لگا تھا جمیلہ نے مجھے بتائے کہ اس شخص نے اسے پڑے سب سباغ دکھائے تھے اور اس نے جمیلہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے حسن پر مر مٹا ہے جمیلہ کو یہ معلوم تھا کہ اس شخص کی پہلے سے بیوی ہے جس کے بچے بھی ہیں اس شخص نے اسے کہا تھا کہ وہ جائدہ توارد جمیلہ کے بچوں کو بنائے گا جمیلہ نوجوان تھی اس کی شادی بال بچے دار شک کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس شخص کے پیچھے گھر سے نکلی اور ان کی شادی ہو گئی جمیلہ نے بتایا کہ اس کے خامند کی پہلی بیوی نے فساد مچا دیا اس کے والدین اور بھائیوں نے جمیلہ کے خامند کو قتل کی دھمکیاں دیں جمیلہ کے والدین بھی آ گئے لیکن جمیلہ کی شادی ہو چکی تھی وہ مجبور ہو گئے اور لانت ملامت کر کے چلے گئے اس کے خامند نے منت سماجت کر کے برادری والوں کو راضی کر لیا وہ کمزور آدمی نہیں تھا بہت ساری جائدات کا مالک تھا اس نے اپنی بیوی کا مو بند کر دیا لیکن خر اور زمیداری پر راج پہلی بیوی کا ہی رہا خامند کی طرف سے جمیلہ کو کوئی تنگی ترشی نہ ہوئی لیکن وہ ایک دوست کی طرح رہی کہ جس کا جائداد اور خر کے کسی معاملے میں دخل نہیں ہوتا جمیلہ نے بتایا کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک ہونے لگا پہلی بیوی کے بیٹے لڑک پن کی عمر میں تھے وہ جمیلہ کے بیٹے قدرت کو مہنے لگاتے تھے بلکہ اسے دھتکار تھے اور کبھی کبھی مار پیٹ بھی لیتے تھے وہ اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کرتے تھے ماں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ بچہ تمہاری جائداد کا حصہ دار بنے گا اس سلوک کا قدرت پر یہ اثر ہوا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جا کے کھیلتا تھا اور وہ بچے اب چھے خاندانوں کے نہیں تھے بچے کو اس عمر میں بری عادتیں پڑ گئیں اس کا باپ پہلی بیوی کے ڈر سے اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا قدرت دس سال کا ہوا تو جمیلہ کا خاند مر گیا اس وقت تک جمیلہ کے خاند کے پہلے بیٹے اتنے جوان ہو چکے تھے کہ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھی اس گھر میں اب جمیلہ کے واسطے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن وہ مرنے والے کی بیوی تھی جائداد میں اس کا حق بنتا تھا اگر جمیلہ کا کوئی آثرت تھا تو وہ دعوی مقدمہ کر کے اپنا حق حصول کر لیتی مگر وہاں ساری برادری اس کے خلاف تھی اس نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا تو اس کے خاند کے بیٹوں نے اور اس کے خاندان کے دو بڑے چوتریوں نے جمیلہ سے کہا کہ اس نے زیادہ شور شرابہ کیا تو اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اس واسطے اس کی بہتری یہی ہے کہ اسے ایک مکان شہر میں بنوا دیں گے اور کچھ نگت رقم دے دیں گے اور وہ شہر میں آباد ہو جائے اور وہ جوان اور خوبصورت ہے کسی کے ساتھ شادی کر لے وہ اب اتنی جوان تو نہیں رہی تھی لیکن خوبصورت ضرور تھی اس نے اپنے حامد کے بیٹوں کی دھمکی سمجھ لی تھی حالات اور انسان اس کے خلاف تھے وہ مان گئی اب وہ شہر میں جس مکان میں رہ رہی تھی یہ اسے ان لوگوں نے ہی بنوا دیا تھا اور اسے تیس ہزار روپیہ نقد اور گھر کا سامان دے دیا تھا یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کے خالہ نصرت بیگم اسی شہر اور محلے میں آباد تھی وہ بوڑی ہو چکی تھی یہ نصرت بیگم کے قتل کے چھ سال پہلے کا باقیہ ہے کہ جمیلہ یہاں آئی تھی نصرت بیگم نے اسے پہلی ملاقات نہیں پہچان لیا تھا وہ نصرت بیگم کو نہیں پہچان سکی تھی اس واسطے کہ نصرت بیگم بوڑی ہو گئی تھی اس بوڑیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی خالہ نصرت بیگم ہے جمیلہ بہت خوش ہوئی لیکن پوری خالہ نے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھا شروع شروع میں دو تین دفعہ اسے کہا کہ شادی کرنا چاہو تو میں کرا دوں گی جمیلہ نے شادی کی طرف دھیانی نہ دیا وہ مجھے اپنی کہانی اب تک کھل کر سناتی رہی لیکن اس کے بعد اس کی زبان اکھڑ گئی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی درپزاز زندگی پردے میں ہی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے ایکٹنگ کی اور کہا کہ اب تم اتنی بڑی حویلی اور اتنے سارے زیب رات اور مالوں اسباب کی مالک ہو گئی ہو تم نے مجھے اپنا دوست بنا کر اپنے گھر بلایا ہے اس سے چھپانے کا کیا فائدہ میں نے فلموں کی طرح عشق و محبت کے مقال میں بولے تو اس کی زبان چل پڑی اس نے دو مسلمانوں کے نام بتا دیئے جن کی وہ درپردہ اندھیرے اندھیرے میں بے نکاحی بیوی بنی رہی اور وہ اسے روپیہ پیسہ دیتے رہے کہتی تھی کہ اب ان کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے مختصر یہ کہ وہ بنی ٹھانی رہتی تھی لیکن ایسی بد نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق جھوڑ لیتی اسے کسی کی محتاج کی نہیں تھی ماں بیٹا نسرت بیگم کی طرح گزارہ کرتے تو اس زمانے میں تو اس زمانے میں تیس ہزار روپیہ ساری عمر کے لیے بہت تھا وہ اپنی بوڑی خالہ کی طرح یہ رقم ڈاکھانے میں رکھتی تو اسے اتنا سود ملتا جو اس کے ماں بار خرچ میں اسے مدد دیتا لیکن اس کا دماغ اسے کسی اور طرف لے گیا تھا وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کے ذریعے دوسروں کے دلوں پر راج کرنا چاہتی تھی اسی واسطے سرخی بولر کا استعمال زیادہ کرتی تھی میں نے اسے پوچھا کہ منصرت بیگم سے پیسے مانگتی رہی ہے وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ خالہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی صرف اسے ہی کچھ نہیں دیتی تھی اس نے خالہ سے کہا کہ اس کا بیٹا پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا اسے سمال لے خالہ نے یہ مان لیا لیکن لڑکا نہ مانا بعد میں لڑکا نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ نصرت بیگم اس سے پیار کرتی ہے اور کبھی کبھی پیسے بھی دیتی ہے اپنے لڑکے کے بارے میں اس نے بتایا کہ اب سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ بلکل ہاتھ سے نکل گیا ہے اس نے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا کبھی کبھی آ جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد چلا جاتا تھا میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا آوارہ بتماش ہو کر بھی نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا ہے اس نے کہا کہ یہی تو میرا رونا ہے وہ خالہ کے گھر آتا رہا اور اسمائی نے جو خالہ کے گھر کام کرتی ہے بتایا تھا کہ خالہ تمہارے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے وہ آتا ہے تو اسے روٹی کھلاتی ہے اسے کہتی ہے کہ نہا لو اسے پیسے دیتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خالہ نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اسی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے اس کے ساتھ پیار کرتی ہے تو اسے اپنے گھر کیوں نہیں رکھ لیا تھا یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اس بدکماش لڑکے کے ساتھ نصرت بیگم کے پیار کا مطلب کیا تھا جمیلہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ اور شک ہو رہا تھا خدرت نصرت بیگم سے پیسے ہتھیانے آتا ہوگا اس بدکماش نوجوان نے بڑیا کو ڈرہ دھمکا کر رکھا ہوگا بڑیا قدرت کو کنڈا ٹیک دیتی رہتی ہوگی مگر قتل کا معاملہ میری اکل میں نہیں آرہا تھا اگر قدرت قاتل ہوتا تو ٹرنکوں میں زیون نہ ہوتے یہ ممکن تھا کہ مقتولہ کے گھر میں رکم رکھی ہوئی ہوگی قدرت اس سے یہ مانگتا ہوگا جو بڑیا نے اسے نہ دی اس نے بڑیا کو قتل کر دیا اور رکم لے گیا اسے زیورہ سے در ہوگا یہ بیچتے ہوئے پکڑا جائے گا میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ قدرت کہاں ہے نہیں جمیلہ نے جواب دیا وہ پندرہ سولہ دن ہوئے گھر آیا تھا پھر نظر نہیں آیا میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں باردہ تو تفتیش کی کہانی اگر پوری لکھی جائے تو ایک کتاب بنتی ہے مثلا پولیس مشتبہ سے تفتیش اور جرہ کرتی ہے تو ایک ایک مشتبہ کے ساتھ پوری پوری ڈرات گزر چاہتی ہے مخبر کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو وہ بہت لمبی ہوتی ہے اگر تھاندار پورا بیان تحریر کر کے اسے فلانس پیر شک کیوں ہوا تو اس کے لیے بہت سارے صفحے درکار ہوتے ہیں یہ سارے خال احفال نہیں لکھے جا سکتے بات مختصر کر کے سنانی پڑتی ہے اس مختصر کی ہوئی کہانی سے پڑھنے والے کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایسی گپ ملائی گئی ہے آپ ایسا نہ سمجھیں مختصر بات سے کسی شک میں نہ پڑھیں جرم کی کہانی میں موٹی موٹی اور بہت ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں مثال کے طور پر جمیلہ میرے پاس تین گھنٹے بیٹھی رہی لیکن میں نے بات اتنی تھوڑی سنائی ہے جیسے وہ دس پندرہ منٹ بیٹھی ہوگی میں نے اسے لاش دے دی وہ اس خوشی میں لاش لے گئی کہ وہ مقتولہ کی وارث ہے اور اب وہ امیر عورت بن گئی ہے اس نے جاتے جاتے پھر پوچھا کہ میں اسے حویلی اور ٹرنکوں کی چابیاں کب دوں گا وہ چلی گئی اور اپنے خلاف اور اپنے بیٹے کے خلاف میرے دل میں شک چھوڑ گئی میں نے اس کی مقبری کا انتظام ایسا کیا کہ دن اور رات اس کے گھر پر نصر رہے جو ہی کوئی اس کے گھر میں جائے تھانے سے اطلاع مل جائے اگر پہلے سے کوئی کہیں باہر جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے کہ یہ کہاں گئی ہے آپ نے بھائی احمد یارتھان کی کہانیوں میں پھڑ لیا ہے کہ مقبری کون لوگ کرتے ہیں ان میں چرسی بھنگی بھی ہوتے ہیں اور شہر کے موسز آدمی بھی ہوتے ہیں ان کی بیویاں اکھروں میں نوکری کنے والی مائیاں بھی مقبری کرتی ہیں میں نے جمیلہ کے بیٹے قدرت کو بلانے کے لیے ہیڈ پانسٹیبل نور احمد سے کہا اس نے اسے شام تک تلاش کیا وہ نہ ملا قبرستان کے ملنگوں سے پتا چلا کہ کل رات آیا تھا معلوم نہیں اب کہاں ہوگا وہ سارے شہر میں ہی نہ ملا اس سے مجھے شک ہوا کہ وہ نصرت بیکم کو قتل کر کے خائف ہو گیا ہے اب نہیں ملے گا اس شہر میں اس تک تھا ہی کیا ان دلوں میری اور میرے عملے کی ایک ڈیوٹی اور بھی تھی شہر میں الیکشن کا ہنگامہ تھا حالات بہت خراب تھے ہندو اور مسلمانوں میں چاکووں پتھروں اور سوڈے کی بوتلوں سے ایک لڑائی ہو چکی تھی مجھے ادھر کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا میں دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھا ظاہری طور پر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا شہر کے ہندو لیڈر میرے خلاف تھے اس واسطے کے میں مسلمان تھا میں نے انہیں تھانے بلا کر کہا تھا کہ تم لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف کا دورت ہے لیکن یاد رکھو کہ ہندووں نے گھڑ بڑ کی تو میں سب سے پہلے تم سب کو گرفتار کروں گا اس واسطے کے مسلمان یہاں بہت کم ہیں وہ ہندووں پر حملے کی جرت نہیں کر سکتے میری باس ان کا دو لیڈروں نے جو آرتی تھے مجھے تھمکایا میں نے دونوں کو اسی وقت حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز چھوڑا ان میں سے ایک نے مجھے کہا تھا اپنے مسلمانوں کو سمجھا دو کہ پاکستان نہیں بنے گا ہم نہیں بننے دیں گے ہمارے ساتھ بھائی بندی رکھیں معلوم نہیں کیوں میرے موں سے نکل گیا مہاشی جی خدا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا اس بات پر گرمہ گرمی ہو گئی تھی اور میں نے ان میں سے دو کو خوالات میں بند کر دیا تھا اور اسی وقت اپنے انگریز ڈی ایس پی کو بزر یا ٹیلی فون اطلاع دے دی تھی کہ ہندو لیڈروں نے مجھے تھانے میں آ کر کالیاں دی ہیں اور میں نے دو کو بند کر دیا ہے ڈی ایس پی دانشمند انگریز تھا اس نے مجھے کہا کہ کالی نے چھوڑ دینا باقی میں سمال لوں گا اس نے دوسرے دن آ کر ہندو سر کردہ لوگوں کو بلایا اور ان کی اچھی خاصی حجامت بنا دی تھی میں ایک بات پر حیران تھا شہر میں اکسیریت ہندووں کی تھی مسلمان بہت تھوڑے تھے ان میں مار پٹائی کی جرد نہیں تھی ہندووں کے گنڈے بہت سخت تھے پھر بھی مجھے رپورٹیں مل رہی تھی کہ ہندو گنڈے زخمی ہوتے رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے دب گئے ہیں میرے مقبر یہ خبر لانے میں ناکام ہو گئے تھے کہ ہندو گنڈوں کو کون زخمی کرتا ہے اور وہ دب کیوں گئے ہیں میں سیاسی ہنگامے روکنے میں ہی مصروف رہتا تھا نسرت بیگم کے قتل کے غالباً چار روز بعد رات وہ مجھے خبر ملی کہ شہر کا ایک مشہور ہندو گنڈا رامہ جمیلہ کے خرمے کیا ہے رامہ کا نام رمیخ چندر تھا اور وہ رامہ کے نام سے مشہور تھا اس کے مطالق مجھے رپورٹ ملتی رہتی تھی کہ سیاسی ہنگاموں میں مسلمانوں کو دراتا دھمکاتا رہتا ہے اور ہندو مسلم فساد جو پہلے تین چار ماہ ہوئے تھے ان میں کرتا دھرتا بلکہ کمانڈر یہی تھا اب مجھے خبر دی گئی کہ وہ جمیلہ کے گھر میں ہے تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ جمیلہ کو اکیلی عورت سمجھ کر کسی اور نیا سے جمیلہ کی مرسی کی خلاف اس کے گھر میں چاہ گھوسا ہے دوسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا ہوگا اس خیال سے مجھے قصہ آ گیا تعلق رکھنا تھا تو اس قسم کے زلیل ہندو کے ساتھ رکھنا تھا تیسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت بھی بتمائش ہے شاید وہ بھی کھر آیا ہوگا چوتہ خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے ان دونوں سے اپنی خالہ کو قتل کرایا ہوگا میں فوراں اٹھا نورے اور دو کونسٹیپنوں کو ساتھ لیا اور بہت جلدی جمیلہ کے دروازے پر جا پہنچا دروازے پہ ہاتھ مارا تو دروازہ رامے نے کھولا میں نے اس پٹاچ کی روشنی مار کر پوچھا ارے رامے تم یہاں کیا کر رہے ہو چلو اندر چلو اسے بولنے کا موقع دیئے بغیر میں نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا جس کمرے میں روشنی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا میں بہت تیز اس کمرے میں جا غصا جمیلہ پلنگ سے بڑی جلدی میں اٹھ رہی تھی اور وہ نازبہ حالت میں تھی میں نے اسے غصے سے کہا اسی حالت میں رہو وہ میری طرف گھومی اس کا سارت جسم کانپ نے لگا میں نے رامے کو اپنے قریب کر کے کہا رامے قتل کا ایک پال دوستوں کی طرح کر لوگے کیا اس نے مجھے ہس کر ٹال دیا پھر کہنے لگا اس عورت کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں کہ اس کی کہنے پر کسی کو قتل کر دوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں میں دونوں کو تھانے لے گیا مجھے بڑے آرام سے تفتیش کرنی آتی تھی لیکن رامے پر مجھے اس لیے غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملے کر آئے تھے میں نے اپنے دونوں کونسٹیبلوں پرتاپے اور روبی سے کہا اور نورے سے کہا کہ اس کی ذرا خاتداری تو کرو قاتل یہی ہے جمیلہ کو میں نے اپنے پاس رکھا وہ روتی اور چیختی تھی کہ خالق اس نے نہ قتل کیا ہے نہ کرایا ہے جمیلہ عورت ذات تھی بیوہ تھی میں نے اسے بہت ڈرائیا دھمکایا لیکن اس پر خات نہیں اٹھایا اس نے اتنا ہی مانا کہ رامے کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے جو میں نے دیکھا تھا اور رامہ اسے بہت پیسے دیتا تھا رامے کے بارے میں مجھے امید تھی کہ اگر وہ قاتل ہے تو مان جائے گا اس واسطے کے وہ چور اور ڈکیت نہیں تھا کہ پولیس کی مار سہلے گا وہ صرف بدماش اور جوے پاس تھا اور ہندووں نے اسے اپنا کرائے کا کھنڈا پنایا ہوا تھا پولیس کے ساتھ اس تک کبھی باستہ نہیں پڑا تھا برطاپہ اور نورہ اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی خائے خائے سے سارا تھانہ ہل رہا تھا لیکن سب تک رامہ اور جمیرہ نہ مانے تو میں مان گیا کہ یہ قاتل نہیں میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں چھوڑ دیا یہ غلطی اس واسطے مجھ سے ہو گئی کہ میرے اوپر خصہ سوار تھا میں نے نصرت بیگم کے قتل کو دماغ سے اتار دیا تھا میں رامے سے انتقام لے رہا تھا اس نے سیاسی کربر میں کئی مسلمانوں کو زخمی کیا تھا اور ان کے جلسوں میں بھی کربر کی تھی اپنے غلطی کا حساس مجھے دو تین دن بعد ہوا دوسری یا تیسری شام کا ذکر ہے کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت میرے پاس آ گیا اسے ایک کانسٹیبل لائے تھا وہ بڑی اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا اس سے میں صحیح معینوں میں تفتیش کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ میں کچھ پیار سے پیش آیا اور اسے کہا کہ مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں اس نے بڑے اچھے لہجے میں جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا آج ہی واپس آیا ہے اور اسے اس کانسٹیبل نے دیکھ لیا اور تھانے لے آیا راستے میں اس کے مجھے بتایا کہ میری نانی نسکت بیگم قتل ہو گئی ہے تم قتل کی راج شہر سے غائب ہوئے تھے میں نے کہا کہاں گئے تھے مسلم لیگ کے شیخ عبدالبطود صاحب سے پوچھ لیں اس نے جواب دیا خدرت میں تم سے پوچھ رہا ہوں میں نے کہا اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے فوراں بتا دو جناب میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں کی مسلم لیگ کا ایک پیغام ظلے کے صدر کے پاس لے کر کیا تھا اس نے کہا اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ وہ پیغام کیا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میرے ہاتھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھتے ہیں درد سے چیخیں تو ماروں گا لیکن پیغام نہیں بتاؤں گا اور پولیس کو تو قطع نہیں بتاؤں گا مجھے خصہ آ گیا میں نے اسے کالی دے کر کہا کہ اس چرسی اور جواریے کا مسلم لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ عجیب سی ہسی ہس پڑا اور کہنے لگا آپ ہیں تو مسلمان لیکن آپ صرف لٹی چارج اور گرفتاریاں کرنا ہی جانتے ہیں میں مسلم لیگ کے لیے جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے ابھی حوالات میں بند کر دیں گے اگر میں حوالات میں بند ہو گیا تو یہاں رامے جیسے ہندو پنڈے مسلمانوں کا گلیوں میں چلنا پھرنا بند کر دیں گے اس نوجوان نے مجھے چکر میں ڈال دیا میں نے ایک کونسٹیپی سے کہا کہ شیخ عبدالبدود کو بھلا لائے وہ شہر کی مشہور شخصیت تھی ان کے آنے تک میں قدرت سے بوجھ گچ کرتا رہا وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ نانی نسرت ایک اچھی انسان تھی جس سے اسے پیار ملا تھا وہ رو پڑا میں نے اپنی زبان کا ہر دعو آزما لیا اس پر جرہ کی اس نے ہر سوال کا جواب اتنا مکمل اور اسے پختہ لہجے میں دیا کہ مجھے اس کی کسی بھی بات میں جھوٹ کا شک نہیں ہوتا تھا پھر بھی میں اسے آوارہ بتمانش اور چرسی جواریہ سمجھتا تھا اس واسطے کے وہ چالاک تھا شیخ عبدالبدود آ گیا میں اسے جانتا تھا میں دفتر سے نکل گیا اور اسے باہری روک کر پوچھا کہ وہ قدرت کو جانتا ہے اور کیا وہ فلہ رات کوئی پیغام لے کر کہیں گیا تھا شیخ عبدالبدود نے جواب دے کر میرا دماغ صاف کر دیا اس نے بتایا کہ قدرت اس شام چار بجے مسلم لیگ کے دفتر میں آیا تھا اسے رات آٹھ بجے کی ریل گاڑی پر بٹھائے گیا تھا اور یہ آج شام سے کچھ دیر پہلے کام کر کے واپس آ گیا ہے شیخ عبدالبدود نے مجھے کام بھی بتا دیا کمالپور میں مسلمان خونڈوں کی کمی تھی ہندو خونڈے سر چڑھ رہے تھے پہلے قدرت اور اس کے دس بارہ ساتھیوں نے ہندو خونڈوں کو دبائے رکھا لیکن ہندووں نے پندرہ بیس سکھوں کو کہیں سے بلا دیا پولنگ میں دو دن باقی تھے خطرہ تھا کہ ہندووں کے خونڈے پولنگ اسٹیشنوں پر مسلمان بوٹروں کو حراسہ کریں گے اس واسطے قدرت کے ہاتھ زلے کے سطر مسلم لیگ کو پیغام پھیجا گیا کہ ادھر ادھر سے پیس کے قریب لٹواز اور چھوری مار کمالپور پھیجے جائیں جو پولنگ کی نگرانی کر سکیں قدرت آج آدمی لے کر واپس آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب باپ ہے کہ پاکستان بنانے میں چرسیوں جواریوں اور بدماشوں نے بہت کام کیا تھا لیکن میں قدرت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اس واسطے کہ پوت تو بچپن سے ہی آبارہ ہو گیا تھا میرا خیال تھا کہ اس میں جذبات نہیں تھے شیخ عبدالبدود نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ قدرت دیانت دار ورکر ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے وہ کوئی دوسرا شاید نہ کر سکے اسے کہا گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو خفیہ رکھے جو وہ لے گیا تھا اس نے مجھے بھی یہ پیغام نہ بتایا پھر بھی قدرت کو ابھی قتل کے شخصے پاک نہیں سمجھا جا سکتا تھا میں نے شیخ عبدالبدود کو جانے کی اجازت دے دی اور قدرت سے تفتیش جاری رکھی اب اس کے ساتھ میرا سلوک بدلا ہوا تھا اس کی ماں کا سکر آ گیا اس نے ماں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اس کی ماں جائدات کے لالچ میں آ کر گھر سے ایک بار بچے دار آدمی کے پیچھے آ گئی تھی اس کے تانے قدرت کو بڑے ہو کر سننے پڑے پھر شہر میں آ کر اس کی ماں نے قیر مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانی شروع کر دی قدرت کو وہ بچہ سمجھتی تھی جسے شاید کوئی سمجھ ہی نہیں تھی میں سب سمجھتا تھا قدرت نے کہا میری حالت کو ماں نہیں سمجھتی تھی مجھے میرے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے آوارہ کتہ سمجھتے تھے مجھے باپ کا پیار نہ ملا ماں نے بھی پیار نہ دیا باپ مر گیا تو ہم یہاں آ گئے یہاں ماں نے کچھ اور ہی کرتو شروع کر دیئے وہ مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی مجھے تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی میں بچپن میں گاؤں میں گندے بچوں کے ساتھ دل بہراتا تھا شہر میں آئے تو مجھے ماں پیسے دے کر باہر بھیج دیتی تھی میں نے یہاں بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا سگریٹ پینے انہی لڑکوں نے سکا دیئے پھر ہر طرح کی بری حرکت شروع کر دی اور ایسا وقت آ گیا کہ ماں مجھ سے بیسار ہو گئی اور میں ماں کو ناپسند کرنے لگا میں نے گھر سے دور رہنا شروع کر دیا مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے رامے بتماش کے ساتھ دوستی کر لی ہے میں اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا اور رامے کے ساتھ میری ٹکر شروع ہو گئی تھی میں اب پکا بتماش بن چکا تھا جو ایک ایڈے پر کوئی سر اٹھا کر بات کرتا تو میں اسے دو منٹ میں سیدھا کر لیتا تھا لیکن پاکستان کے نارے لگنے لگے اور ہندووں نے پہلی بار مسلمانوں کے ایک جلزے پر خونڈوں سے حملہ کر آیا تو پتہ نہیں میرے دل میں یہاں کس طرح لگ گئی کہ میں بھی مسلمان ہوں میں نے اپنے چرسی اور بتماش دوستوں کو ساتھ لیا اور مسلم لیگ کے دفتر میں چلا گیا اس روز سے میں نے اپنی جان پاکستان کے نام پر قربان کی ہوئی ہے رامے بتماش کی میں دو دفعہ مرمت کر چکا ہوں میں نے رامے کو دیکھا کہ وہ میری ماں کے پاس جاتا ہے تو میں نے ماں سے کہا کہ جہاں جی چاہے جھک مارو اس ہندو گنڈے کو گھر میں نہ آنے دو یہ ہمارا دشمن ہے ماں نے مجھے کالیاں دیں میں نے اسے کہا کہ رامہ پھر اس گھر میں آیا تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا اس موقع پر میں نے ایک غلطی کی میں نے شاید جذبات میں آگر کہہ دیا میں نے دو روز ہوئے رامے کو تمہاری ماں کے ساتھ پکڑا ہے وہ رات کو تمہارے گھر میں تھا اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے اس کی کھال پھاڑ کر خون ابل پڑے گا اس نے آج تا سے کہا تو میری ماں باس نہیں آئی میں بہت دن ہوئے گھر نہیں گیا وہ خوش ہوگی کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں میں باقی باتیں مختصر کروں گا بہت وقت اور گزر گیا مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت قاتل نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ میں قاتل کو پکڑ لوں گا لیکن وہ میری مدد کرے اور سراغ رسانی کرے اس نے کہا کہ قتل میں اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے اور وہ سراغ لگائے گا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دو دنوں میں میرے پھاس آئے گا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس کی جلدی ضرورت پڑ جائے تو وہ مسلم ریک کے دفتر میں ملے گا پولنگ میں دو دن باقی تھے اس واسطے شہر میں ہندو مسلم دشمنی بہت بڑھ گئی تھی مسلمانوں نے بھی کنڈا فورس تیار کر لی تھی مجھے راتوں کو شہر کے گشت پر جانا پڑتا تھا دن بھی اسی طرح گزر جاتا تھا باردتوں کی تفتیش ملتبی ہو گئی نصر پیغم کے قتل کی بھی تفتیش علق رکھتی گئی تیسری چوتھی رات کا فاقیہ ہے کہ میں گشت سے واپس آ کر گہری نیند سویا ہوا تھا میرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیا میری آنکھ کھل گئی ضرور شہر میں اسی گھڑ بڑھ کی خبر آئی ہوگی میں نے دروازہ کھولا تو باہر قدرت کھڑا تھا میں سمجھا کہ نصر پیغم کے قتل کے سلسلے میں کوئی خبر لائیا ہے لیکن وہ بڑے غلط وقت آیا تھا مجھے غصہ آ گیا مجھے گرفتار کر لیں قدرت نے کہا یعنی ریوالور میں نے رامے بتماش اور اپنی ماں کو اس ریوالور کی دو دو گولیوں سے ختم کر دیا ہے نانی نصرت کو رامے نے قتل کیا تھا اور میری ماں نے قتل کر آیا تھا میری نیند اڑ گئی میں نے اسے پوچھا کہ وہ تھانے گیا تھا اس نے بتایا کہ وہ سیدھا میرے گھر آیا ہے تھانے نہیں گیا میں اسے اندر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر خلق رکھ دیا اسے کہا کہ وہ بتائے کہ یہ باردات اس نے کس طرح کی ہے رامے کے ساتھ میری ایک دشمنی تو یہ تھی کہ اس نے ہمارے جلسوں میں ہندو کنڈوں کو ساتھ لے کر گڑ پڑ کرائی تھی اس نے کہا پھر مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کا جو ٹکرا ہوا تھا وہ رامے نے کرایا تھا وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا میں اس کے مقابلے میں آ گیا اور اس کی بتماشی تھنڈی کر دی اس نے مجھے بھی قتل کی دھمکی دی پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جتنی رقم مانگتے ہو دلا دوں گا میدان سے نکل جاؤ میں نے اسے کہا کہ مسلمان ہوں مسلمانوں کی حفاظت کروں گا یہاں پاکستان کا نعرہ پہلے سے زیادہ اونچھا لگے گا اور میری بتماشی میرے قوم کے کام آئے گی اس طرح رامے کے ساتھ قدرت کی دشمنی دو طرح کی ہو گئی ایک قومی سطح پر اور دوسری ذاتی سطح پر شیخ عبدالبدود مجھے پہلے ہی قدرت کے بارے میں بتا چکا تھا اگر وہ نہ بتاتا تو میں قدرت کی زبان سے ان باتوں کو کبھی سچ نہ مانتا جو وہ مجھے سنا رہا تھا اس کا اقبالی بیان بہت لمبا تھا میں آپ کا وقت زیادہ نہیں کروں گا اس واسطے بہت ضروری اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سناوں گا ان باتوں کو وہی لوگ سچ مانیں گے جو انیس ست چالیس ستالیس میں آزادی کی سرگرمیوں میں شامل تھے جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو فلمی کہانی کے مقال میں یہ افثانیں سمجھیں گے وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت امیر قریب شریف بدماش بڑے چھوٹے تندرست و مریض اپنی چاند اور اپنی مال سمیت ایک محاذ پر اکھٹے ہو گئے تھے قدرت جیسے آوارہ اور بدماش مسلمان بھی پکے مسلمان بن گئے تھے ان کے پاس ایک ہنر تھا لڑائی اور مار کٹائی اور ہنڈا کر دی انہوں نے اسی فن کے زور پر ہندووں کو تبایا اور پولنگ میں مسلمانوں کو محفوظ اور بے فکر کر دیا اب ان مسلمان کھنڈوں میں سے ایک نوجوان ایک ہندو کھنڈے بلکہ کھنڈوں کے سردار اور اپنی بدکار ماں کو قتل کر کے میرے پاس آ گیا تھا اس نے آلائے قتل جو ایک ریوالور تھا مجھے دے دیا اور وہ اقوالی بیان دے رہا تھا اس لڑکے نے مجھے میری زندگی کے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک امتحان میں ڈال دیا میں اپنے ایمان اور ڈیوٹی کے درمیان اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کوئی پاگل چلتے چلتے رک جاتا ہے اور کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی پائیں اور کبھی اوپر دیکھتا ہے میری خواہش تھی کہ قدرت بہت جلدی اپنا بیان ختم کرے اس واجتے کے میں جانتا تھا کہ ابھی رپورٹ آ جائے گی کہ رامہ اور چمیلہ قتل ہو گئے ہیں اور لاشیں چمیلہ کے گھر میں پڑی ہیں قدرت نے جب بیان کو آگے پڑھایا تو میں جس چھشو پنج میں پڑھ گیا تھا اس سے میرا دماغ آسات ہو گیا میرے اندر سے آواز آئی محبوب آج پاکستان تس سے بھی قربانی مانگ رہا ہے پہلے آپ قدرت کا بیان سن لیں اس روز آپ نے مجھے تھانے پھلایا تو میں نے آپ کو بہت سی باتیں نہیں بتائی تھی قدرت نے کہا میں آپ کو اس دن صرف یہ یقین کراتا رہا تھا کہ میں نے نانی نسرت کو قتل نہیں کیا نانی نسرت کے قتل کی وجہ ایک اور بھی تھی وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی میں نے جب مسلم لی کا کام کرنا شروع کر دیا تو نانی کو بتایا وہ بہت خوش ہوئی اس نے مجھے پانچ روپے دیا اور کہنے لگی قدرت بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم یہ پیسے جوہ میں خار آو گے یا ان کی چس پی لوگے لیکن میں تمہیں انام دے رہی ہوں اس کی قدر کرنا اب میں تمہیں نہیں کہا کروں گی کہ برے کام چھوڑ دو اگر تم سچے جیسے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم برے کام خود ہی چھوڑ دو گے اور خدا تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا نانی نسرت دلو جان سے مسلم لی کی اور پاکستان کی عقیدت بند تھی اس نے میرا حوصلہ خوب بڑھایا میں نے ایک روز اسے بتایا کہ میں مسلم لی کا کوئی شریف آنا کام نہیں کر دہا میں تو ہندووں کے مقابلے میں خونڈا کرتی کرتا ہوں اسے معلوم تھا کہ مسلمان اینٹ کا جاؤ پتھر سے نہ دیں تو دوسرے انہیں کچھا کھا جائیں گے نانی نسرت کا جو جذبہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میری خونڈا کرتی کی بات سن کر وہ ٹرنکوں والے کمرے میں چلی گئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ ریولور تھا اور ایک بیل جس میں چوبیس گولیاں ارسی ہوئی تھیں کہنے لگی یہ تمہارے نانا مرہوم کا پسٹول ہے ہمیچہ ٹرنک میں پڑا رہا ہے یہ لے جاؤ لیکن ایک احتیاط کا نہ بیٹا اسے ہر کسی کو دکھاتے نہ پھرنا اسی جرم میں پکڑے جاؤ گے ہندووں نے گھروں میں بندوقیں اور پسٹول چھپا کر رکھے ہوئے ہیں ایک نہ ایک دن ان ہتھیاروں سے مسلمانوں پر گولیاں چلیں گی اس وقت یہ پسٹول تمہارے کام آئے گا یہ ریولور آج رات میرے کام آیا ہے میں اسے ہر وقت اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ کر رکھتا رہا ہوں نانی نے اسے دس پندرہ روپے مسلم لیگ کے فنڈ میں دے دیا کرتی تھی اس کی یہی ایک نیگی کافی تھی کہ مجھ جیسے کھنڈے کو سینے سے لگا دیا تھا ایک روز نانی نے مجھے بتایا کہ الیکشن کے لیے مسلم لیگ کو روپے چاہیے اس کے باستے نانی نے بتایا کہ وہ دو ہزار روپیاں دے رہی ہیں دو تین دن بعد میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نے میری ماں کو کوسنے شروع کر دیا اس نے بتایا کہ معلوم نہیں کس طرح تیری ماں کو پتا چل گیا کہ نانی مسلم لیگ کو خاصی بڑی رقم تے رہی ہے شاید نانی کی ماں نے شاید نانی کی ماں نے میری ماں کو بتایا ہوگا میری ماں نے نانی نسرت کے گھر آ کر کہا کہ نانی مسلم لیگ کو یہ رقم نہ دے بلکہ میری ماں کی مالی امتاعت کرے نانی نہ مانی میری ماں نے نانی سے کہا کہ پاکستان بکواس کی سوا کچھ بھی نہیں مسلمان لیڈر پرچیاں لے کر ممبر بن جائیں گے اور پاکستان کے نعرے کو پھول جائیں گے نانی پر کچھ حسن نہ ہوا میری ماں نے کہا کہ پرس کرو مسلمانوں کو پاکستان مل گیا تو بھی ہمارا شہر تو پاکستان میں نہیں آئے گا نا اس واسطے نانی کو چاہیے کہ وہ ہندووں کو خوش رکھے اور یہ رقم کانگریس کو دے دے نانی نسرت نے میری ماں کی خوب خبر لی اور اس کی بے زیدی کی میری ماں نے جاتے جاتے رامہ خونڈے کا نام لے کر نانی کو ٹرائیا مجھے غصہ تو آنا ہی تھا سب سے زیادہ غصہ اس پر آیا کہ میری ماں نے رامہ کا کیوں نام لیا تھا نانی نسرت نے کہا کہ پتا چلا ہے کہ رامہ خونڈا تمہاری ماں کے پاس آتا ہے یہ سنکر میرا دماغ چکرا گیا میں ماں کے پاس چلا گیا اور اسے پوچھا کہ رامہ کیا بھاکہ اس کے پاس آتا ہے ماں نے مجھے کالیاں دینی شروع کرتی میں نے ریبولور نہ نکالا چاکو نکال کر کھول لیا اور ماں سے کہا میرا تیرا تعلق ختم ہے لیکن رامہ اس گھر میں آیا تو قتل ہو جائے گا وہ چیخی کہ خالہ نے تجھے میری پیزیتی کرنے کو بھیجا ہے اسے میں ایسا غائب کراؤں گی کہ اس کی مشک بھی کسی کو نہیں ملے گی میں نے خصے سے آگے بڑھ کر چاکو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی اور دات پیش کر کہا تم اپنی خالہ کی نہیں مسلمانوں کی تشمن بنی ہوئی ہو وہ اتنی ڈری کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کی کہ اب چلے جاؤ قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ رامہ یہاں نہیں آئے گا اسے شاید میری کنڈا گردی کا پتہ چل گیا تھا اسے رامے نے بتایا ہوگا میں رامے کو تین چار روز پہلے پھینٹی رگا چکا تھا میری ماں کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا اس واسطے اس نے سچی بات کہتی کہ آئندہ رامہ یہاں نہیں آئے گا میں گھر سے باہر رہا دیکھا نہیں کہ رامہ پھر بھی میری ماں کے گھر جاتا ہے یا نہیں اس روز آپ نے بتایا کہ آپ میں رامے اور میری ماں کو موقع پر پکڑا ہے آپ نے مجھ پر مہربانی کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے دو راتیں چھپ کر اپنے گھر پر نظر رکھی پہلی رات وہ نہیں آیا آج رات رامے کو اندر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تین چار منٹ پر میں نے جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ رامے نے کھولا میں کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا اور جلدی سے دروازی کی زنجیر چڑھا دی میرا حد میں ریولور تھا میں نے کہا رامے اندر چلو اس نے ہس کر کہا قادرے تم مجھے اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھتے مجھے دشمن نہ سمجھو میں نے کہا رامے اندر چلو میں تمہیں چاکو نکالنے کا موقع نہیں دوں گا وہ میری ماں والے کمرے میں میرے آگے آگے کیا آگے میری ماں تھی رامے نے میری ماں سے کہا تمہارا بیٹا تو پگلا ہے وہ جو ہی میری طرف گھوما میں نے دو گولیاں چلا دیں ایک قدم کا فاصلہ تھا وہ بہت آہستہ آہستہ گیرا لیکن تڑپا نہیں بغیر تڑپے ہی مر گیا میری ماں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا اسے اتنا خوف ہوا کہ اس کے مو سے کوئی آواز بھی نہ نکلی میں نے اسے کہا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو بتا دو کہ نانی نسرت کو کس نے قتل کیا ہے جھوٹ بڑھو گی تو تمہاری لاش اس کتے کی لاش کے ساتھ پڑی ہوئی ہوگی میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کتہ یہاں آیا تمہارا چائے گا میری ماں کا سارا جسم کانپ رہا تھا اس نے میری منت کی کہ اسے گولی نہ ماروں ریولور کی نال اسی کی طرف تھی اس نے بتا دیا کہ اپنی خالق کو اسی نے رامے کے ہاتھوں قتل کر آیا ہے رامہ نانی نسرت کے گھر کی دیوار چڑھ کر اندر گیا تھا واپس آ کر اس نے میری ماں کو بتایا کہ اس کی خالق گہری نیند سوئی ہوئی تھی وہ پیٹ کے بل تھی رامے نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرک اور تھوڑی کے درمیان رکھ کر تبایا اور نانی نسرت کے سینے پر اپنا گھٹنا دبائے رکھا تاکہ وہ تڑپ نہ سکے وہ مر گئی تو رامہ دیوار پر چڑھ کر گلی میں اتر آیا میری ماں نے قتل کی ایک وجہ یہ بتائی کہ نانی نسرت اسے پیسے نہیں دیتی تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کو دو ہزار روپے دے رہی تھی میری ماں نے رامے کو بتایا رامے نے کہا کہ نہیں مانتی تو اسے ختم کر دیں گے اس کے مر جانے سے تمہاری خالہ کی حویلی اور مال و دولت تمہیں مل جائے گا اسی واسطے رامے نے نانی نسرت کو قتل کر کے گھر کی کسی چیز کو خات نہیں لگایا تھا وہ دونوں اس مال کو اپنا سمجھ رہے تھے میں نے ماں سے بادہ کیا تھا کہ وہ سچ بولے گی تو اسے زندہ رہنے دوں گا لیکن میرا دماغ غصے اور انتقام سے میرے کابو میں نہ رکھا میں نے ماں کے سینے کے ساتھ ریوولور رکھ کر دو گولیاں چلائیں اور مار رامے کی لاش کے قریب قریب میں وہاں سے آ گیا میں بھاگ سکتا تھا اس شہر سے کہیں دور چلا جاتا لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیوں آپ کے پاس آ گیا ہوں مجھے قریفتار کر لیں رات ابھی بہت باقی تھی قدرت اپنا بیان دے چکا تھا وہ خاموش بیٹھا تھا میری نظریں اس کے چہر پر جمع ہوئی تھی مجھے یاد نہیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا کچھ سوچ ضرور رہا تھا اچانک میں اس طرح بولا جیسے کوئی اور بول رہا ہو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے قدرت تم یہیں بیٹھے رہنا میں ابھی آتا ہوں بیٹھے رہنا خبرانا نہیں تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا اس کمرے کے دو تروازے تھے میں نے دونوں کی کنڈیاں باہر سے لگا دیں دو کھڑ گیاں تھی دونوں میں پرانے زمانے کی طرح سلاخیں لگی ہوئی تھی میں نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا تھا خوش قسمتی سے میں نے شیخ عبدالبدود کا خط دیکھا ہوا تھا ان سیاسی خالات میں مسلمانوں اور ہندووں کے لیڈروں کے گھروں سے واقفیت پولس کے لیے ضروری تھی دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر شیخ عبدالبدود نے خود دروازہ کھلا تو میں نے اسے کہا کہ فوراں اندر چلیں میں سب اسپیکٹر محبوب آلم ہوں وہ بہت خبر آیا اندر جا کر میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہو کر میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا اب ایک موقع ملا ہے میں نے کہا قدرت نے ایک ہی بار میں دو قتل کر دیئے ہیں اس نے ہندووں کے سب سے بڑے خونڈے رامے کو قتل کیا ہے کیا آپ قدرت کو اتنی دور پھیج سکتے ہیں کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملے آپ ذلعی مسلم ریک سے بات کر سکتے ہیں کہ یہاں کب بڑا کارامت نوجوان سزائے موت پا جائے گا اسے غائب کرنا ہے شیخ عبدالبدود حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے میری بات پر یقین آیا ہو میں نے اعتبار کرا دیا اس نے کہا کہ وہ قدرت کو رات ہی رات میں غائب کرا دے گا میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے کھل لے گیا میں نے راستے میں اس کے ساتھ تبادرہ خیالات کر لیا تھا کہ وہ قدرت کو کس طرح غائب کرے قدرت میرے کمرے میں ہی تھا میں نے اسے کہا کہ قدرت جاؤ شیخ صاحب کے ساتھ اس نے بڑی مہربانی سے مجھے دیکھا میں نے شیخ عبدالبدود سے کہا کہ وہ اپنا ایمان پکا رکھیں اور مجھے زلیل نہ کرا دیں اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انگلی آسمان کی طرف کی کہنے لگا اللہ کو جواب دینا ہے میں بچہ نہیں مجھے احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب میں نے کہا صبح تک یہ لڑکا شہر میں نہ ہو اور یاد رکھیں کہ مجھے نہ بتائیں کہ اسے کہاں بھیج دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے تو میں اسے جا کر گرفتار کر لوں میں یہ ریولور اسے نہیں دوں گا یہ میں خود غائب کر دوں گا قدرت میں نے اسے کہا تم سمجھ گئے ہو شیخ صاحب انتظام کر دیں گے میرے موزے ایک بار پھر بہی الفاظ نکل گئے جو ایک بار ہندو لیٹروں سے باتیں کرتے ہوئے بے اختیار موزے نکلے تھے میں جوتشی اور نجومی نہیں تھا یہ میرے اندر کی شاید میرے ایمان کی آواز تھی میں نے قدرت سے کہا تمہیں زیادہ عرصہ رکوش نہیں رہنا پڑے گا یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان ضرور دے گا اور جلدی دے گا پھر تم وہاں چلے جانا حالکہ الیکشن میں ابھی دو دن پاکی تھے بہرحال آٹھ ماہ بعد پاکستان بن گیا قدرت ابھی تک حیران اور شدر کھڑا تھا میں نے شیخ عبدالبدود سے کہا کہ اسے لے جائیں قدرت پھر بھی کھڑا رہا قدرت جاؤ میں نے کہا چل دی نکلو وہ شیخ عبدالبدود کے ساتھ چل پڑا دروازے میں جا کر اس نے پیچھے میری طرف دیکھا میں اسی کو دیکھ رہا تھا اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا جب وہ چلا گیا تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے قدرت کو غائب کرا کے نسرت بے کم رام بتماش اور چمیلہ کے قتل نے مجھے جس مسئبت میں ڈالا وہ میں پوری نہیں سناوں گا مجھے کچھ کرتب کرنے پڑے مجھے لائن خاضر اور پھر موتل کیا گیا پھر میں بہال ہوا اور دو ماہ بعد میں پاکستان کی طرف چاہتے ہوئے اتنا شتید زخمی ہوا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی خدا نے بس اتنی سی قربانی قبول کی قدرت کو میں نے آج تک پھر نہیں دیکھا